نمشکر دوستو اگر آپ مہنگا فانس خریدنے کا شوکن ہو اور آپ اپڈیٹڈ برشن خریدنے کی چاہت رکھتے ہو تو یہ خبر آپ کے لئے ہم بات اگر مہنگا فانس کی کر رہے تو سب سے پہلے ایپل یعنی آئی فانس کے بارے میں سوچتے ہیں ابھی مارکٹ میں یا پھر ای کومرس سائٹس میں آئی فان 11 سیریز کا موبائلز ملیں گے اور ابھی یہ خبر آ رہی ہے ایپل اکٹوبر میں آئی فان 12 سیریز کی گشنا کرنے کی سنبھاونا ہے اور نئی ریپورٹ میں دعویٰ کیا گیا کہ جیسے ہی نئے آئی فان جاری رہوں گے کمپینی پورانے مڈل کو باند کر دے گی آئی فان 12 لانچ ہنے کے بعد ایپل آئی فان XR کو باند کر سکتی ہے وہ ایک ویہتر وکلپ کے روپ میں عدد شکتی شلی آئی فان SE یعنی سپیشیل ایڈیشن 2020 کی افلبدتا کا حوالہ دیتے ہیں واجائے XR کی قیمت کا کام کرنے کی فیڈ سے سو بتا دے یہاں پہ ایپل XR کی لیکویڈ ریٹھنا LCD ڈسپلی ہے جو ایپ کلیم کرتا ہے کہ most advanced LCD in the industry آئی فان XR آئی فان 11 کی طرح ہوت سیلنگ ڈیوائس رہا ہے ایپل آئی فان 11 نے مہت سارا ریکوڈ توڑا تھا تو ایپل یہ ڈیوائس کا پرائس ڈروپ کر سکتا ہے اس کے علاوہ ایپل آئی فان پرو اور آئی فان 11 پرو میکس کو بھی بند کر سکتی ہے کیونکہ اب ان کے پاس advanced model ہے ایپل نے پچھلے سال اسی طرح کا فیصلہ لیا تھا جب اس نے آئی فان 11 سیریز لانچ کی تھی کیونکہ اس نے آئی فان ایکسس اور آئی فان ایکسس میکس کو بند کر دیا تھا ایپل کو آئی فان 12 سیریز کے تحت چار نئے آئی فان لانچ کرنے کی امید ہے جس میں دو پریمیم بیریانٹ شامل ہوں گے آئی فان 12 پرو 6.1 انچ یا پھر 6.7 انچ کے آکار میں آئے گا اور اس میں ہائی ریفریش ریٹ 120 ہارچ پروموشن ڈسلے ہو سکتا ہے جیسا کی فلال آئی پیڈ پرو پر ہے ڈیوائس پر ری آر کیمرہ موڈیل میں ایک لیڈر سکنر کے ساتھ چار سنسر ہوں گے جسے حالے میں لانچ کیے گئے ایپل آئی پیڈ پرو میں پیش کیا گیا تھا لیڈر سنسر یعنی لیڈر یعنی لائٹ ڈیٹیکشن این رینجنگ جو کیمرہ اور موشن سنسر کی ڈیٹا کو اینالائز کر کے ڈیپتھ میپنگ کو کریٹ کرتا ہے تو سبھی چار آئی پون موڈیل آل ایڈ ڈسلے کے ساتھ آتا ہے اور 5G کو ساپورٹ کرتا ہے اپل بیسلسوں میں چی کو وہ پہلے دعویٰ کیا ہے یہاں پھر میں آپ لوگ کو اور ایک چیز بتا دوں اپل ٹویل بل لانچ ہونے کے بعد آپ لوگ جب خریدنے کے لیے جائیں گے تب آپ لوگ کو شاید چارجر اور آر بارڈس نہیں بھی مل سکتا ہے سمپلی فون مل سکتا ہے اور آپ لوگ کو اپنا ریکائرمنٹ کے حساب سے عالق سے یہ کرنا پڑ سکتا ہے کیونکہ بہت سارے لوگوں کے پاس پہلے سے ہی چارجر رہتا ہے اور آر بارڈس رہتا ہے تو اپل یہ ویسٹ کو ریڈویس کرنے کے لیے اپل ٹویل بل سیریز کا فونس لانچ کرنے کے بعد یہ دونوں چارجر اور آر بارڈس دونوں نہیں بھی دے سکتا ہے اور اس کے بدلے میں اپل نے شاید پرائس ڈروپ بھی کر سکتا ہے مان لیجے اگر آپ کا اپل ٹویل بل کا پرائس ون لاک ہے اکاؤنٹ دے کر سمپلی فون دے سکتا ہے آپ کا باکس میں اونلی ڈیوائس مل سکتا ہے اور چارجر اور آر بارڈس نہیں بھی مل سکتا ہے تو آج کے لیے اتنا ہی آپ لوگوں کو اپل ٹویل بل کے ڈیوائس کے بارے میں کیسے لگا میرا ریویو تو آپ لوگ یہ بتانا کومنٹ کر کے اور چینل اگر پسند آئے تو ایک لائک کرنا اور سبسکرائب کرنا چینل کو جائے ہند بندے مطرم